موسیقی 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 چندرہتیا کے بعد اس سے بھی یہ زیادہ ہے اور پچھرن کا ووٹنگ باقی ہے اور دوسری بات جو ایک سو نبی سیٹوں پر ووٹنگ ہو چکا ہے اس میں کیرلا کے بیس تمیلناڑ کے چالیس تو ساٹھ نکالو کچھ اور ہوگا تو بات یہ ہے کہ ابھی موڈی کو گڑ جو اس کو مانا جاتے اس کا تو ووٹنگ بہت باقی ہے دائیسوں سے زیادہ وہاں ووٹنگ ہونا ہے تو وہاں تو بڑھ جائے اب بنگال میں اگر ستر پرسنٹ اور تمیلناڑ میں باون پرسنٹ تو اس کا جب ایوریج نکالتے ہے تو کیا ہوتا ہے تو کم ہو گیا تو وہ بات نہیں ہے اور کم ووٹی اگر کیرلا اور تمیلناڑ میں ہوا ہے تو ان کے جو گڑھ ہے ان کا ہوم گراؤنڈ ہے وہاں کم ہوا ہے تو اتنا بھی ہوا ہے تو بی جے پی کے لیے اچھا ہوا ہے ڈی ایم کے کے لیے کم ہوا ہے لیکن جو بتاتے ہیں بتانے کا طریقہ وہ ہوتا ہے نا بتانے کا طریقہ ہے کہ بھاو تو ناٹا ہے امیت آپ تو اچھا ہے تو یہ جو یہ جو فرق ہوتا ہے تو آکھوں کی بھولو بھلائیاں ہوتا ہے تو بی جے پی والوں کو لیتھار جی کیا ڈرانے کے لیے سب چل رہا ہے چل رہے تو لیکن یہ بھول جاتے ہیں کی ان سے بھی زیادہ جو وٹر ہے آم جنتا ہے وہ زیادہ مہچور بنتی گئی ہے اور جو خود کو بڑے انیلیسٹ مانتے ہیں پولیٹیشن مانتے ہیں یہ ایمیچور ہوئے یا تو ایمیچور ہوئے چار جون کو پتا چلے گا ان کو کہ ہم تو ایمیچور تھے آم جنتا تو مہچور ہو گئی اور اس لیے سبویدان بچاناک مطلب کیا ہے سبویدان کس سے بچانا ہے یہ آم جنتا جانتے ہیں کیشوانند بھارتی کیس میں بیسک سٹرکچر کا جو یہ نرنے دیا تھا سپریم کورٹ نے کیونکہ اندرا گانڈی two third majority کے کارن پوری constitution کی دھجیاں اڑاتے تھے تو اس لیے سپریم کورٹ نے جو روک لگا رکھی ہے کوئی بھی اس کے بعد two third majority میں آتا ہے پھر بھی constitution کو دھکا نہیں لگا سکتا سبویدان کو دھکا نہیں لگا سکتا تو ان کے دماغ میں جو ہے وہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے کیونکہ ان کی ہی ان کا ایتیاز دیکھو تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے ہی سبویدان کی دھجیاں اڑائی ہے انہوں نے تو کٹا ڈرہ ہوا ہوتا ہے اس لیے بھوکتا ہے آپ آگے چلے جاؤ کٹا پیچھے چلا جاتا ہے تو یہ چلے گا یہ بھی کیمپین کا ایک طریقہ ہوتا ہے ابھی جب دوسرے پہلے چرن کے بعد کانگریس کے مینیفیسٹوں کو لے کر پی ایم موڈی نے کہا کہ جس اس طرح سے وہ سنکھیکوں کے لیے یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکس رے کروائیں گے آپ کی سمپتی کا منگل سوٹر کا مددہ آیا سونا گھر کا اس کا ایکس رے ہوگا بغیرہ بغیرہ تو یہ نیرٹیو سیٹ کیا گیا کہ دیکھیں پہلے دور سے پی ایم موڈی ڈر گئے ہیں اس لیے اب وہ مسلم تشٹکرن یا دھوکرن کی بات کر رہے ہیں یہ نیرٹیو بھی ڈالا گیا لیکن یہ مددے تو کانگریس کی گھوشنا پتر میں ہے hidden agenda کی طرح انہی کو تو سامنے رکھا انہوں نے موڈی کتنے ڈرے ہوئے ہیں موڈی 2002 سے ڈرے ہوئے ہیں اور ڈر کر ہی جتے ہیں وہ ڈرے ہوئے موڈی ڈرے ہوئے اور ان کے جو اپوزیٹ لوگ ہیں وہ ہارے ہوئے یہ فرق ہے 20 سال نہیں 22 سال ہو گئے آپ وہ ڈرہ ہوئے ڈرہ ہوئے بول رہے ہیں وہ جیتے جا رہے ہیں تو یہ ہم جنتا سمجھ رہی ہے اس لیے یہ چرچہ کے لیے مطے اچھے ہیں اور وہ جو گلتی کرتے ہیں وہ موڈی جی اٹھاتے ہیں تو آپ کی کھامیاں تو موڈی جی نکالیں گے نا تو اس کا مطلب ڈر گئے اس کا مطلب موڈی ڈرے ہوئے ایسا نہیں لگتا آپ نے جو دیکھو سیم پٹروڑا جو بول گیا جائرام رمیس کو بولنا پڑا کہ وہ پارٹی کا اجنڈا نہیں ہے تو ڈرہ کونے آپ موڈی کی بات چھوڑو آپ سیم پٹروڑا سے ڈرے ہو آپ سیم پٹروڑا سے ڈرے ہو آج ہی میں ابھی ہم بول رہے ہیں اس وقت ڈلی کی کانگریس بکھر گئی ہے مطلب سامنے والا ڈرہ ہوئے آپ اپنا ہی چہرہ آئینے میں دیکھ رہے ہو تو آپ خود کو ڈرے ہوئے محسوس کرتے ہو اور سامنے دیکھتے ہو تو آپ کا چہرہ نہیں موڈی کا چہرہ دیکھنا چاہتے تو موڈی ڈرہ ہوئا نہیں اگر ڈرے ہوتے تو چناؤ کے ٹائم میں CAA کا ایمپلیمنٹیشن شروع نہیں کرتے اور اس لیے موڈی ڈرے ہوئے بولنا ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی آجینڈا ہے ہی نہیں آپ بتاؤ آپ کیا کرو گے آپ کچھ بتا رہے ہو نہیں بتا رہے بس موڈی ڈرے ہے موڈی ڈرے ہے جیسے بھجن چلتا ہے وہ چل رہا ہے اور اس کے بعد چار جون ہو جائے گا تو بولے گی ایم میں کھڑ بڑے تو رونا تو چلے گا وہ فلم کا گانا تھا نا پینے والوں کو پینے کا بہانا چاہیے ویسے رونے والے کو رونوں کا بہان رونے کا بہانا چاہیے تو ابھی موڈی ڈرے ایسا رونا چل ہوئے پھر ایوی ام گڑ بڑے یہ رونا شروع ہو جائے گا روتے ہی رہیں گے روتے رہیں گے اور کچھ نہیں تو چلنے تو اتنا بھی مجھے یاد ہے موڈی کی ایک کہیں ان کا بھاشن تھا یا کہیں بولے تھے کہ آپ کو کسی انٹرویو میں پوچھا تھا ان کا اینکر نے کہ آپ کو اتنی گالیاں دیتے ہیں تو بولے کم سے کم گالی دینے کا سواتنٹے ان کو ہونا چاہیے لڑ تو نہیں سکتے لڑا نہیں سکتے ہارتے رہتے تو ان کی خوشی کے لیے کم سے کم گالی تو دینے کا ان کا سواتنٹے ہونا چاہیے آزادی ہونا چاہیے تو گالی دے دیں ان کی گالی کی شڑھیا بنا کر تو یہاں تک پہنچاؤ یہ موڈی جی بولے تو موڈی جی کو اس کا دکھڑا بھی نہیں ہے کہ گالی کیوں دیتے ہیں کیونکہ گالی بھی جو ہے وہ ماننے پر ہوتی ہے ورنہ گالی نہیں ہوتی گالی نہیں ہوتی تو یہ بات صاف ہے کہ موڈی جی ڈرے وہے نہیں کیونکہ یہ لڑنا ہی رہے یہ لڑتے تو موڈی جی ڈر جاتے لیکن یہ پکنک میں بیٹھے پکنک میں بیٹھے چوناؤ جور سوڑ سے چل رہا ہے اور یہ نکل گئے مانیپور سے ممبئی آنے کے لیے پکنک پر چلے گئے تو کیسے ہوگا اس لئے موڈی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے موڈی ان کو جواب بھی نہیں دیتے کیونکہ وہ ضرورت سمجھ تو آپ کے ہندی میں یہ نا ہاتھی چلے بجار کتے بھوکے ہزار بلکل تو موڈی ویسا کر رہے ہاں ضروری ان کے کامیاں ملتی ہے تو اس پر حملہ کر دیتے اور حملہ کرنے کے موقع بیبھاؤ یہ خود ہی دیتے راحل گاندی نے آج پھر راجہ مہاراجاؤں کو لے کر کہہ دیا کہ انہوں نے گریبوں کا بڑا شوشن کیا موڈی نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ ان کو مغل یاد نہیں آتے اور انہوں نے بھی یاد نہیں آتے ان کو ہندو ہی یاد آتے مہاراجہ مہاراجہ ہی یاد آتے بلکل نہیں وہ تو ہوگا دیکھو راحل گانی یہ بیجے پی کے لیے بڑا ایسٹ ویڈاوٹ لائیویلیٹ ہے کیونکہ لائیویلیٹی کانگریس کے لیے اور بیجے پی کے لیے ایسٹ ہے یہ عجیب بات ہے اسی لیے راحل گانی فور فرنٹ پر رہے یہی کوشش بیجے پی بھی کرتی ہے دیکھو بیجے پی راحل گانی کو کیوں تارگیٹ کرتی کیونکہ اپوزیشن کا چہرہ راحل بنا رہے تو ہی بیجے پی کے لیے چناؤ آسان بن جاتا ہے اگر ممتہ ہو یا ادھو ڈھاکرے یا اور کوئی بھی ہو نیتیس کمار ہوتے یا تیجسوی آدو ہوتے تو اتنا فائدہ موڈی کو بیجے پی کو نہیں ملتا اتنا فائدہ نہیں ملتا جتنا گاڑا کالا کلر ہوتا ہے اتنا سفید کلر اجلا دکھائی دیتا ہے اگر کالے کے جہاں گری کر دو تو سفید اتنا سفید نہیں دکھتا تو راحل گانی جو ہے وہ بیجے پی کی لیے ایسے تھے کانگریس کے لیے لائے بھی دکھئے تو اس لیے بڑا چڑھا پر اس پر اٹک بیجے پی کرتی ہے کیونکہ اس کے ریٹرنز زیادہ ہوتے ہیں بھاؤ چار جون کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے اس دن جو نتیجے آئیں گے کانگریس کتنی سیٹوں پر آپ کو دکھتی ہے میں مانتا ہوں پچاس کروس نہیں کریں اور جتنے سیٹے کانگریس کی آ جائے گی اس سے نقصان ان کے ہی ساتھی ہنڈیا لائنز کے ان کو ہوگا کیونکہ یہ ساری پارٹیا جب مرے گی اس کا پائدہ کانگریس کو ملے گا جتنا کانگریس بچی ہے تو یہ تو سب کانگریس سے نکلی ہوئی پارٹیا بلکل ان کا ووڈ بیس کانگریس کے خلاف تھا تو وہ کانگریس کا ووڈ واپس کر رہے اکھیلیش کی پارٹی بی ایس پی کہاں سے پائدہ ہوئی تھی کانگریس کو یہ ووڈ دیتے تھے وہ سماجوادی کے بی ایس پی کے پاس چلے گئے تی ایم سی اس لیے تو ممتہ ان کے ساتھ بٹوارہ نہیں کر رہی ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے جو جائیں گے وہ واپس نہیں آئیں گے اس لیے آم آدمی پارٹی کانگریس کے ساتھ سیٹ کا بٹوارہ کرنا نہیں چاہتی تھی اب کانگریس نے کیا ہے تو آم آدمی پارٹی کی کچھ ووڈ ادھر آ جائے گے ان کے کچھ ادھر ہو جائے گے بی جے پی کو اس سے مطلب ہے انہ تو اس لیے ایک بڑا اتیاز بننے جا رہا ہے بہت ساری پارٹیا اس چنان کے بعد اسٹنگت ہو جائیں گے لفت ہو جائیں گے بہت ساری پارٹیا ہم دیکھ رہے تو اس لیے یہ چنان کے بعد بی جے پی تو بی جے پی آج کی کانگریس ہے یہ آپ سمجھ لو اور جو کوئی بول رہے کہ نہرو کے بعد کسری بار بات یہ نہیں نہرو باون سکتہ ون باسٹ میں ان کا گراپ نیچے گر رہا تھا ان کی پاپولیریٹی کم ہوتے گئی تھی اور موڈی کی پاپولیریٹی بڑھتے جا رہی ہے تھرٹی ون پرسنٹ تھرٹی ایٹ پرسنٹ اب جو اپینین پول ہے وہ کچھ اکتالیس بائیالیس پرسنٹ بول رہے مطلب کیا ہے کہ تین بار جھیتنے سے کتولنا نہیں ہوتی فرق یہ ہے لیکن تمیلناڑ اور کھیرل میں چمتکار بنجاب میں چمتکار ہونے جا رہا ہے ایسا میں مانتا ہوں اور تمیلناڑوں میں جو ایکسائٹمنٹ ہی وہ سیتے دو یا تین ملے گی لیکن پرسنٹ جب بڑھتا ہے تو پرسنٹ ایج بڑھتا ہے تو اگلے چناؤ کے لیے وہ بیس بن جاتا ہے آپ ایک دو مندل پر نکل جاؤ تو تھوڑا ساس خیر جاتی ہے بعد میں آپ تیسری مندل چڑھ جاتے ہیں تو پرسنٹ ایج دھنگ سے بڑھتا ہے اس کا فائدہ اگلے اگلے چناؤ میں ملتا ہے اور بی جے پی پندرہ بیس بیس سال آگے کی راجنیتی سوچ کر آج چناؤ لڑتی تو اس کا فائدہ ہو جائے گا تو چمت کر وہ بھی ہے اس بار اگر بی جے پی تمیلناڑوں میں ایک دو سین بھی جیتے گی تو وہ اپنے دم پر جیتے گی اور اس کا ایک نقصان جو ہے وہ اڈنا ڈی ایم کے کو ہو جائے گا ڈی ایم کے کو بھی ہو جائے گا اور مانو پچاس سال کے بعد پہلی بار کوئی نیشنل پارٹی تمیلناڑوں میں اپنے پیرو پر کھڑی ہوتی دکھائی دے گی اور بھاؤ اشمید دوہزار چوبیس آپ بی جے پی کے لیے کیا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں چار سو پار ڈی اے اور بی جے پی کے لیے ساڑھے تین سو سے آگے جائے گا یہ میرا پریڈکشن اگست مہینے کا ہے آج بھی وہ قائم ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ تین سو ستر کا لوجک جو ہے تین سو تین پلس سیونٹی ٹو تو مطلب 375 بی جے پی پچھلے چناؤں میں بھی لڑنے کی پوزیشن میں تین سو پچتر سیٹوں پر تھی جب ایک یا دو نمبر ہوتا ہے اس کا مطلب وہ چناؤں سے تر آپ لڑ کر جیت سکتے ہو ایسا ہوتا ہے تو یہ تین سو پچتر سیٹوں میں اگر پچھلے پاچ سال پہلے بی جے پی تگڑا پارٹی تھی تگڑی پارٹی تھی تو آج وہ چار سو کے آگے تگڑی پارٹی ہے تو اس میں سے تین سو ستر پہنچ جا سکتی ہے میں نا نہیں بولوں گا اور دوست پارٹیاں جو چھوٹی موٹی مل کر اگر تیس چالیس سیٹے لاتی ہے تو چار سو پار ہوگا لیکن تین سو پچاس کے نیچے نہیں ہوگی ایسا میرا خیال ہے تین سو پچاس یہ سب لاجک میرا میں نے آپ کو کٹاب کیا ہے آپ کو اس کے ڈسکرپشن جن کو چاہیے وہ نیچے اگر اگر ایمپرمیشن دے دے تو ان کو کٹاب خرید سکتے ہیں ایمپرمیشن سے بلکل میں اپنے درشکوں کو بتا دوں کہ اس کٹاب کو کیسے خریدا جا سکتا ہے اس کا ڈسکرپشن میں میں آپ کو لنک دے رہی ہوں آپ اس کو ضرور پڑھیں اور آپ کو بھارتی راجنیتی میں جس طرح سے گجرات سے پی ایم موڈی راشتی راجنیتی میں آئے ہیں کیسے کیسے ایمپیکٹ رہا ہے اس کا پورا وستار سے جانکاری ملے گا بھاو کا نظریہ پڑھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا ڈیفرینٹ ہے اور اسی لئے بھاو کے جو پریڈکشنز ہوتے اس کے آگے سے اپولوجس سارے دھراشا ہی ہو جاتے اور چار جون کو بھی ایسا ہی ہونے والا ہے بھاو آپ نے بات کرنے کے لئے سمیں نکالا میرے لیے اتنا لما پونا گھنٹا ہو گیا ہمیں بات کرتے ہوئے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے والا ہے میں آلگ آلگ جگہ بھاشن بھی دے رہا ہوں جو انفلونس کرس کے گروپ ہوتے وہاں مجھے بھلایا جاتا ہے تو بڑے ہال میں بہت سارے بھاشن ہو رہے تو اس کو بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے جانے آنے میں ٹائم جاتا ہے تو اس لئے ٹائم کی ثلو خلت ہے لیکن آپ نے میرے لئے نکالا بھاو اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے والا ہے نسکر